موسیقی حاضرین ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالی نے شریعت کی پابندی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جب تک یہ شریعت کی پابندی ہماری زندگی میں ہے ہم اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پر لگے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد حقیقی مقصد بتایا کہ کھانا پینا تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے اپنے خواہشات کو ایک جانور بھی پورا کر لیتا ہے دنیاوی نعمتیں دنیاوی آرام دنیاوی تجارتیں دنیاوی نفع اللہ تعالی کافروں کو بھی دے دیتے ہیں دنیا کی نعمتیں اللہ تعالی ہر لیے کو دے دیتے ہیں لیکن در حقیقت سب سے بڑا مقصد سب سے اہم مقصد جس کے خاطر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا وہ ہے کہ میرے ہر قسم کی عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں ہی وہی میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے میری موت بھی اللہ کے لیے ہے میرا جینا اللہ کے لیے میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جس کو نبی کریم عیسرہ تو وہ سلام نے احادیف میں کسی سنداز سے بیان گیا کہ جو آدمی دے تو اللہ کے نام پہ دے اللہ کے لیے دے کسی کو نہ دے تو اللہ کی خاطر نہ دے یا پھر کسی سے تعلقات رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے کسی سے تعلقات کٹے تو اللہ کی خاطر تعلقات کٹے یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھر نہ اللہ کے لیے ہو کسی سے ملے تو اللہ کی خاطر کسی سے نہ ملے تو اللہ کی خاطر تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَقَدْ اِسْتَكْمَلْ ایمَانُ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ایسے آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد کو مکمل کرتے ہیں اب اس مقصد کی تکمیل میں بندے سے جہاں پوتا ہی ہوگی اس مقصد کی تکمیل میں بندے سے جہاں کمیہ ہوں گی یاد رکھیں یہ کمیہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے یہ کمیہ انسان کی زندگی کو نقصان ضرور پہنچاتی ہے جس طریقے سے اگر کسی بدن میں زہر گھول دیا جائے اور وہ زہر بدن میں گھول جائے تو اپنا اثر ضرور رکھتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ گناہ اگر زندگی میں آ جائے نافرمانیاں زندگی میں اگر آ جائے تو اپنے برے اثرات انسان کی زندگی میں ضرور رکھتے ہیں